موسیقی اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ مومنہ ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم آواز نیٹورک ناظرین یہاں پر آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں داری ارکا میں سکول کمر مشانی میں عالم محفل حسن کرت کا نکات مصری قرآن کی تلاوت سمہ باندیا مصری قرآن شیخ محمد محمد کامل اور شیخ صالح علی حسن کو سننے کے لیے اہل علاقہ کا جوش و فروش دید نہیں رہا محفل قرآن میں کمر مشانی کے معروف کاری کاری شفیق عمر فیلوی نے بھی تلاوت کی علماء کرام موائدین علاقہ سمیت ممتاز سماج و علمی شخصیات محفل میں شرک کی شرکہ محفل سے عظمت قرآن بارے خطاب کرتے ہوئے علامہ جعفر علی نکوی نے کہا ہے کہ قرآن کتاب انقلاب ہے اس کے موجزات آج بھی چاریوں ساری ہیں یہ عرب و عجم کی کائیہ پلٹ دینے والا موجزہ برپا کرنے والی کتاب آلشان ہے عرب جیسی عدیب قوم جن کے عدبی ذوہ کی دنیا میں کوئی نظر نہیں وہ بھی قرآن کریم جیسا کلام پیش کرنے سے کاثر رہے یہ کلام مبین کا احجاز ہے یہ کلام الہی ہونے پر خود دلالت کرتا ہے اس نے لفظی ہو یا بہر مانوی ہو اس کے موجزات ختم ہونے میں نہیں آ رہے سابق امیر جماعت اسلامی میاں والی عبدالوہاب خان نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ انسانیت کے آج کے جملہ وسائل کا حل صرف قرآن کریم اور عمت مسلمہ کے پاس ہے یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس کتاب کا تعارف دنیا کے سامنے کیسے کراتے ہیں ہم اگر اپنے سورج کو چھوڑ کر غیروں کی چراکوں سے روشنیاں مانگتے ہیں رہے تو محکومی کی اسی احرات طویل تر ہوتی جائے گی ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہر نوجوان قرآن کریم کو اپنا نشان منزل بنا لے اور دنیا کے سامنے اس کی چلتی پھٹی تفسیر بن جائے یہ کلام قوموں کے اروج و زوال کی بے شمار نظریں دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے قدرت کی بتائے اروج و زوال کے حصولوں کو سمجھ کر پرند اروج کا راستہ سیار کرنے میں ہی ہماری فلح ہے نحفل میں مصری کرام کی تلاوت پر شرکہ دادو تحسین کے پھول برساتے رہے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ نے گے بان